موسیقی موسیقی امیر المومنین خلیفہ دوم امام عادل فاروق اعظم سابقین الاولین اشرہ مبشرہ کے بزم نشین محدث قرآن فاتح روم و ایران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہو کہتے ہیں عالم کا سب سے کامیاب فاتح جس کی شخصیت کفر پر لرز برندہ آج اس عظیم شخصیت کی شہادت کا دن ہے ان کی زندگی ایسی کہ خود رسول خدا نے دامن دعا پھیلا کر مانگا شہادت حق کی گواہی ایسی کہ فرشتوں نے بھی جشن منایا آپ وہ صحافی جس نے سب سے پہلے اعلانیہ اسلام قبول کیا آپ ہی کہ قبول اسلام پر پہلی بار مسلمانوں لے اعلانیہ نماز ادا کی آپ نے اعلانیہ ہجرت فرمائی توافق کعبہ کیا اور کفار کو چیلنج دیا کہ یہ مت سوچنا کہ عمر چھپ گیا ہے یا بھاگ گیا ہے میں ہجرت کر رہا ہوں جسے اپنے بچے یتیم اور بیوی کو بیوہ کروانا ہو وہ آ کر مجھے روک لے آپ نے جب اقتدار سمحالا تو اعلان فرما دیا کہ میری جو بات بھی قابل اعتراض ہو مجھے اس پر سرعام ٹوک دیا جائے آپ نے بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت آپ نے ریاست مدینہ کو ریاست کی شکل دی بیت المال قائم کیا عدالتیں بنائیں قاضی مقرر کیے فوجی دفاتر ترتیب دیئے فوجی چھاؤنیا قائم کی جیل خانہ جات اور پولیس کا محکمہ بنایا مردم شماری کروائی ملک کی پیمائش کا قائدہ جاری کیا نہریں خدوائیں رضاکاروں کی تنخواہیں مقرر کی کوفہ و بسرہ اور قاہرہ جیسے شہر آباد کروائے آج ہمارے حکمران کسی ایک منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیں تو کریڈٹ لیتے نہیں تھکتے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی ستائش کے کام انجام دیا آج ہم بینظیر کارڈ اور احساس پرگرام سے غریبوں کی زندگی بدلنے کی باتیں کرتے ہیں آج سے چودہ سو سال قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی کوچوں میں گشت کر کے غریبوں کی خبرگیری کیا کرتے تھے احساسِ ذمہ داری اتنی تھی کہ فرماتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کتہ بھی پیاس سے مر جائے تو اس کی جواب دہی مجھ سے ہو آج توشہ خانہ اور لندن کی منی ٹریل مانگنے پر حکمران غصے میں آ جاتے ہیں اس کو سیاسی انتقام قرار دیتے ہیں لیکن دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب مسلمانوں میں بیت المال کا کپڑا تقسیم کیا گیا کپڑا اتنا تھا اس سے طویل القامت شخص کا کرتا نہیں بن سکتا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قط تھے جب لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی کپڑے کا کرتا پینے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور سوالات چرو کر دیے ایسے میں آپ کے صاحبزادے آگے بڑھے اور وضاحت دی کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد کو دیا ہے تو ان کا کرتا بنا ہے وقت کے خلیفہ نے وضاحت پیش کی لیکن آج اگر ہمارے حکمرانوں سے سوال ہو جائے تو کہتے ہیں پوچھنے والے کہ حمد کیسے ہوئی پتھراو کروا دیتے ہیں اداروں پر ڈنڈے چلوا دیتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست امامت فوج قیادت کے ہی ماہر نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو نور سے بھر دیا تھا کئی مواقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مشورہ مانا کرتے تھے جو مشورہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا قرآن کریم کی آیت مبارکہ اسی کی تائید میں نازل ہوئی ازواج متحارات کے پردے قیدیان بدر مقام ابراہیم پر نماز حرمت شراب کسی کے گھر میں داخلے سے پہلے اجازت تطہیر سیدہ آئیشہ فاطمہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اہم معاملات میں سیدنا عمر کی رائے مشورے اور سوچ کے موافق قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی علماء و فقہاء کے مطابق تقریبا تقریبا پچیس آیت قرآنی ایسی ہیں جو براہ راست فاروق آزم کی تائید میں نازل ہوئی ہیں جہاں آپ منافقین کے لیے جلالی تھے وہاں مومنین کے لیے درد مند تھے جس سال عرب میں قہد پڑا تو آپ نے قسم کھائی کہ گوشت یا کوئی اور لزیز چیز نہیں کھائیں گے یہاں تک کہ قہد ختم ہو گیا اور پھر خوشحالی آگئی لیکن آپ نے پھر بھی یہ چیزیں صرف یہ سوچ کر نہیں کھائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو کھاؤں اور میری ریایہ میں سے کسی کو یہ نصیب نہ ہو ایک آش کے نام عمر استعمال کر کے حکمرانی کا تاج حاصل کرنے کے خواہش مند ان کی زندگی کے صرف ایک پہلو پر بھی عمل کر لیں تو پاکستان کا نظام تبدیل ہو جائے آج نہیں تو کل یقیناً یقیناً ایسا ہوگا آج ایک عظیم شہادت کا دن ہے اس لیے مختصراً شہادت عمر فاروق بھی بیان کر دیتی ہوں کہ نماز فجر کے دوران ایک مجوسی کافر ابو لولو فیروز نے زہر آلوت خنجر سے آپ کے شکم مبارک میں تین بار کیے آپ بے ہوش ہو کر گر گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز مکمل کروائی ظالم ابو لولو نے چاہا کہ کسی طرح مسجد سے باہر نکل کر بھاگ جائے لیکن نمازیوں کی صفے دیوار کی طرح حائل تھیں اس نے اور صحابیوں کو زخمی کرنا شروع کر دیا تیرہ صحابی زخمی ہوئے جن میں سے ساتھ شہید ہو گئے اتنے میں نماز ختم ہو گئے اور ابو لولو پکڑا گیا جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا تو اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لیا اور اس کے بعد جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے گفتگو کی اور جس طرح سے وہ پریشان تھے جس طرح سے وہ رو رہے تھے کہ جب وہ اللہ رب زلجلال کے حضور حاضر ہوں گے تو وہ کیا جواب دیں گے اپنی ریاعے کے لیے یہ بھی ایک اپنی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے مجھے مہمانوں میں علامہ کوکب نورانی صاحب جوئن کر رہے ہیں علامہ طاہر شرفی صاحب جوئن کر رہے ہیں بلال قطب صاحب جوئن کر رہے ہیں میں آپ تینوں مہمانوں کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا علامہ صاحب آپ سے میں بات کا آغاز کروں گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ جن کی آج دنیا جہاں جہاں ہم ترقی آفتہ ممالک میں نظر دوڑاتے ہیں جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں وہاں عمر لاز فالو کیے جا رہے ہیں جس کا انہوں نے سنگے بنیاد رکھا جس کو انہوں نے عمل کر کے دکھایا وہ سب کچھ ہم ویسٹرن کانٹریز میں فالو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم وہ ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے تھا لیکن ہمارے پاس تو فالو اس طرح سے ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا کوئی ایک نام کیا ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ کہیں کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خطوط کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھے بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ بہت شکریہ اصل میں یہ جو ہجری کیلینڈر جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی تقویم یہ بھی حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عید خلافت میں سرکاری طور پر رائج ہوئی اور اسے کیا اتفاق کہیے کہ اس کی پہلی تاریخ بھی انہی سے وابستہ ہو گئی وہ ہستی جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر وہ ہستی جس کے لیے یہ فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا کوئی اور نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے ان میں وہ خوبیاں تھی اور یہ دعا کی گئی کہ یا اللہ ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت اتا فرما اس ہستی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی ان کے کہنا ماننے میں فرما برداری میں وہ کردار ادا کیا کہ پہلا خطبہ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ کنتو عبدو ہو و خادمو ہو من نبی پاک کا عبد یعنی غلام بھی تھا خادم بھی تھا انہوں نے کبھی اپنے اوپر یا اپنی صلاحیتوں پر کوئی فخر نہیں کیا نبی کی غلامی پر وہ خود اپنے بال پکڑ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ بال کس نے اگائے ہیں نواسہ رسول سے کہتے ہیں یعنی ہماری عزت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی وجہ سے سیدنا فاروق عزم تاریخ اسلام کی عمر ہیں یعنی عمر کا لفظ زندگی کے لیے بولا جاتا ہے وہ اسلام کی زندگی ہیں ان سے اسلام کو تقوی غلب اور عزت ملی ہے انہوں نے جو دور حکومت جو ان کا تھا آپ نے ابھی خود کہا کہ دنیا میں ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل ہو رہا ہے افسوس کہ مسلمانوں نے وہ خوبیاں چھوڑ دی غیروں نے اپنا لی ضرورت ہے کہ ہم اصل میں سمجھیں سید القوم خادم ہوں قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے وزیر کے معنی بوجھ اٹھانے والے کے ہوتے ہیں مگر یہاں بوجھ ڈالنے والے ملتے ہیں خدمت کروانے والے ملتے ہیں خدمت کرنے والے نہیں ملتے سوکھے تکڑے آپ نے ان کے بارے میں سنا جب روم کا سفیر آیا تو اس نے آکے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کون ہے لوگوں نے کہا ہمارا بادشاہ اللہ ہے ان کا عمر کو کیا کہتے ہو ان کا امیر المومنین کہتے ہیں ان کا پیلس ان کا محل کہاں ہے یہ گلی میں سامنے ان کا مکان ہے کوئی محل نہیں ہے وہ بڑا حیران کہ جس شخص نے چوالیس ملک فتح کیے ہیں جس کے نام سے دنیا لرستی ہے وہ شخص اس طرح ہے تو اس نے کہا مجھے ان سے ملنا ہے لوگ ایک خاتون جا رہی تھی اس سے پوچھا کہ تو نے دیکھا تھا حضرت عمر کو جاتے ہوئے اس کو بتا دے وہ کس طرف گئے ہیں سفیر بڑے جہاں دیدہ ہوتے ہیں چالاک ہوتے ہیں اس نے اس عورت سے پوچھا کہ عمر کے بارے میں کیا رائے ہے یہ جاننے کا طریقہ کہ لوگ ان سے خوش ہیں یا نہیں ہیں اس عورت نے دو لفظ کہے وہ کہا لا یخدع ولا یخدع نہ عمر دھوکہ دیتا ہے نہ دیا جا بھی نہیں اس کے بعد اس کو سوال کی جورت نہیں ہوئی بستی سے باہر ایک درخت کے نیچے سیدنا فاروق آزم پتھر کو تکیہ بنا کے لیٹے ہوئے ہیں وہ حیران یہ شخص بغیر کسی سیکیوریٹی کے اس طرح ہے تو یہ لوگوں پر عدل کرتا ہے لوگ اس سے کچھ ہیں اس کو کوئی خطرہ نہیں وہ قریب گیا آپ آرام فرما رہے تھے اچانک آپ کی آنکھ کھولی تو وہ لرز نے لگا آپ نے اسے بلایا کیوں گھبراتے ہو میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی اس کو آپ نے تسلی دی اس کو تھوڑا سا قرار آیا اس نے کہا آپ سو رہے تھے لیکن مجھ پہ لرز تاری تھا کیوں آپ نے بتائی یہ حق کا روب ہے اس نے کہا حق اس کو کہتے ہیں آپ نے اس کو سمجھایا تو اس نے کہا سفارتی تعلقات بعد میں قائم ہوں گے ایمانی تعلق پہلے قائم ہو جائے وہ کلمہ پڑ کے مسلمان ہو گیا یہ ان کا کردار تھا ضرورت بہت خوبصورت بات آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ضرورت سمر کی ہے کہ یہ ہم اپنے آس پاس ٹھوننے کیونکہ یہ جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں انہوں نے جو آقا علیہ السلام کی تربیت کو لے کر یہ آگے بڑھے ہیں تو اب یہ فوٹس ٹیپس فالو ہونے چاہیے تھے لیکن افسوس کا مقام یہ کہ ہمارے اپنے پاس ہاس پاس ہمیں کوئی ایسی روایات اور ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہیں علامہ صاحب کیا وجہ ہے جب حضرت ایک بات یہ کہوں ہماری غزہ کیا ہے ہماری غزہ کیا ہے ہماری کمائی کیا ہے جب انسان کی کمائی درست نہیں ہو غزہ درست نہیں ہو تو پھر اس کو حق کی سمجھ بھی نہیں آتی ہے اور اس کو حق کے لیے تڑب بھی نہیں ہوتی ہے سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح مسلمان ہوئے ابھی آپ نے انٹرو میں کہا کہ فرشتوں نے بھی ان کے ایمان لانے پر خوشی منائی اور حضور نے ان کو مانگا وہ مراد رسول ہیں اس ہستی نے غلامی رسول کا حق ادا کیا آج میرا نبی سے محبت کا دعویٰ ہے میرا عمل نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کب جب خواہشات پر قابو پائیں ہم خواہشات کے غلام بن گئے ہم نے خواہشات پر قابو بانے کی وجہ خواہشات کے حوالے کر دیا جی کب اجازت دیجئے گا اس بات کوئی آگے بڑھائیے گا ایسے ہی خواہشات کے تابعے ہو گئے ہیں جن کے جانشین ہونا چاہیے تھا جن کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آج ہمیں مثالی ہونا چاہیے تھا مدینہ احسانی کہلاتا ہے تو یہاں پر وہ ریاست اور ریاست کے خطوط کو فالو کرتے ہوئے تو کوئی دکھائی نہیں دیتا حضرت مور فاروق رضی اللہ عنہ کی جب عدل انصاف کی بات ہوتی ہے تو کرتے والا واقعہ یاد آجاتا ہے نہر فراد کے کتے کا واقعہ یاد آجاتا ہے لیکن اس کے علاوہ ان واقعات کے علاوہ کبھی فالو کرتے ہوئے تو کسی کو نہیں پایا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى خاتم المرسلین وعلى آلہ واصحاب اجمائین سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کے ذریعے پوری امت کو آج چونکہ نیا ہجری سال جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے تو دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس نئے سال میں امت مسلمہ کے لیے خیر کی اور برکت کی اور رحمت کی خبریں وعطا فرمائے اور جو مظلوم انسانیت ہے اس کی رب تعالی مدد فرمائے فلسطین کشمیر جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان پر اپنا کرم فرمائے اور ہمارے ملک میں بھی خیر و آفیت کے معاملات ہوں آپ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس وقت پروگرام کر رہی ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر سارے جو سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور سارے درخت کلم بن جائیں تو سیدنا عمر بن خطاب کا صرف جو انصاف اور احتساب ہے اس پر ہی گفتگو مکمل نہیں دکھی جا سکتی اور کہی جا سکتی آپ دیکھیں خلیفت المسلمین ہیں امیر المؤمنین ہیں کیسر و کسر آپ کے نام سے کامتے ہیں لیکن ایک دن نکلے ہیں باہر بزار جانے کے لیے کسی کام کے لیے دھوپ ہے سر پہ چدر لی ہوئی ہے دیکھا کہ ایک غلام جو ہے وہ گدے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے اس نے اس کو کہا مجھے سات بیٹھو گے میں تمہارے پیچھے بیٹھوں گا اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے اس صورت میں ممکن ہے میں تمہارے ساتھ بیٹھوں بدقسمت یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں سیدنا عمر کا ہم بات کرتے ہیں خلافت راشدہ کے نظام کی ہم بات کرتے ہیں مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کی لیکن ستاون اسلامی ممالک میں ماں سوائے سعودی عرب جہاں کچھ حدود اللہ نافذ ہیں کئی بھی اللہ کا نظام نہیں ہے عمر کا نظام نہیں ہے سکنڈینیوین کنٹریز میں گریٹ عمر لا موجود ہے برطانیہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنا لا گریٹ عمر سے بہت کچھ اس میں سیکھا ہے لیکن جو گریٹ عمر کے ماننے والے ہیں وہ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا ہمارا ملک بھی لا الہ اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے لیکن مجھے آپ بتائیے کہ جس طرح ایک بدو نے اللہ نے دو چیزیں دکھائی میں نے اس دن ملال بھائی کے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اُمر تیرا کرتہ کیسے بنا اللہ نے بتانا تھا کہ عمر کا نظام انصاف و احتساب یہ ہے کہ ایک بدو اٹھ کے سوال کر سکتا ہے لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جس عمر کی خواہش کے اوپر میں قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں کوئی اس کے سامنے کھڑا ہو کے بولے تاریخ میں اس بدو کا نام کہی نہیں ملتا ہمیں ہمیں تاریخ میں اس بدو کا نام نہیں ملتا جس نے سوال کیا تھا لیکن عمر نے کہا میرا بیٹا میرا جواب دے گا پھر اسی طرح آپ دیکھیں فلسطین جب یہ فلسطین فتح ہوتا ہے اور یہ جو نیچے ہے یہ امیر المؤمنین ہے تو پتہ جلا کہ جس نے سوالی کئی رکاب ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے وہ امیر المؤمنین ہے اور جو سوالی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا غلاب ہے آج ہم یہ باتیں کرتے ہیں لیکن کیا ہمارے نظام میں کوئی اتنی قوت طاقت رکھتا ہے کہ طاقت وار لوگوں سے پوچھ سکے آپ چھوٹے سے چھوٹا لیول کا آدمی ہے اس سے آپ نہیں پوچھ سکتے پھر وہ جو واقعہ ہم سناتے ہیں اور بچوں کو بھی یہ یاد ہے کہ وہ اممہ کے بچے رو رہے تھے اور وہاں سے سیدنا عمر گزرے اور پھر علامہ صاحب یہ اللہ تعالیٰ کی چنیدہ انسان تھے چنیدہ بندے تھے اشرا مبشرہ تھے جو یہ سب کچھ نہ بھی کرتے تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین انسانوں میں سے تھے لیکن ہمارے لئے یہ سب کچھ کیا گیا کہ ہمیں سبق مل جائے ہمیں زندگی گزارنے کے رہنمہ اصول مل جائیں لیکن افسوس کا مقام جو آپ نے بات کی وہ انتہائی علمیہ کی بات بلال خطب صاحب اسی بات کو لے آگے بڑھئیے گا علامہ صاحب فرمارے ستاون اسلامی ممالک لیکن کئی پر بھی عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو لاؤ ہے یا ان کے ہمارے پاس فالو کیوں نہیں ہو رہے بہت شکریہ پہلے تو میں سب سے پہلے آپ کو اس بات خراج تحسین پیش کروں کہ آپ نے جو انٹروڈکشن باندھا وہ اتنا خوبصورت اور جامعہ تھا کہ اس کے اندر سے باتیں شامل کی جا سکتی اس کو آگے اور کس طرح سے بڑھائیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر حضرت عمر خطاب وہ واحد شخصیت ہیں جن کی جتنی کانٹریبیوشن ہے شاید ان کی اتنی فزیلیٹیشن یا ان کا اتنا تذکرہ شاید ہماری زبانوں سے کبھی نہیں نکلتا یہ جب امر دی گریٹ امر لاؤ کی جو بات حافظ آپ کر رہے ہیں مجھے میں اگدم یہ سن کے فکر مند ہوگی ہوں کہ یہ بات پہ ہمیں فخر کرنے یا ہمیں شرمندہ ہونا کہ جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیئے تھا اس پہ غیر کر رہے ہیں عمل اب غور فرمائیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ ایریا جو تھا وہ حضرت عمر خطاب جو تھے وہ اس پہ حاکم تھے اب اس میں ایریا کے افغانستان اس کے اندر شامل ہے اس کے اندر ایران شامل ہے میں چیزہ چیزہ بات کر رہا اس کے اندر روم شامل ہے اس کے اندر فلسطین شامل ہے اس کے اندر کچھ حصہ یورپ کا شامل ہے مجھے خیال میں یہ وہ ایک پہلو ہے حضرت عمر خطاب کا جس کی اوپر ہم سب سے زیادہ کم بات کرتے ہیں اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے آپ نے دین کو تبلیغ سے قائم نہیں کیا یہ سیکنڈری بات ہے آپ نے جس چیز سے قائم کیا یہ فلسفہ تھا کہ جب تک حکومت اور حاکمیت نہیں قائم ہو سکتی تب تک اسلام حاکمیت کے طور پر قائم نہیں ہوتا تب تک باقی چیزیں سب چیتا چیتا سیکنڈری رہتی اب اس میں تفصیل دیکھئے کہ کس موضوع کے اوپر آپ دین لے کر آئے صرف چھے سال گزریں ابھی اعلان نبوت کو اور آپ کی عمر اس تقریبا ٹوئنٹی سیون یئرز ہے اللڑ جوانی کے اندر آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ خانہ کعبہ میں رسول پاک کو تلاوت کر کے دیکھا تو میرے پہ ایک غنودگی شامل ہو گئی اور میں اس فکر کے اندر میں یہاں لفظ دپریشن استعمال نہیں کرنا چاہتا وہ تاری ہو گئی کہ میں سوچ میں پڑھ گیا کہ کیا ہوا اب یہاں پہ کردار دیکھئے ایک طرف حاکمیت اسلام کی قائم کرنے کا اور دوسری طرف جو ذاتی کردار ہے اس کی نستالیق دیکھئے کیا ہے کہ آپ کی چچہ ذات بہن جو حضرت آتکہ ہیں انہوں نے بہرین سے آیا ہوا اتر جو ہے اس کو بانٹنے کے لئے کہا کہ میں بانٹتی ہوں حصے بانٹتی تو آپ نے کہا نہیں یہ فلانا ملازم جو ہے یہ وہ کرے گا تو کہا میں کیوں نہیں کر سکتی کہا کیونکہ تمہارے ہاتھ کو جو وہ خوشبو لگے گی وہ دودھ میں پانی ڈالنے سے اپنی ماں کو منع کر رہی تھی وہ آپ کی بہو بنی لیکن دوسری طرف اس بات کو آگے لے کر جا کے دیکھئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وہ نانی بنی سو وہ جو کردار تھا وہ خاندانی طور کے اوپر اسلام کے اندر کس طرح انہوں نے کام کیا اب تیسری چیز دیکھئے جب اپنی بہن سیدہ فاطمہ کے گھر یہ گئے ہیں اور وہاں پہ آپ کے بہن ہوئی جو تھے حضرت سعید بن زید جو ہے ان کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوا یا آپ کے ساتھ تلخ الامی ہوئی تو بہن نے کہا کہ بھائی اندر نظر آتی ہے اور جب دین آجات ہے تو پھر آپ حاکمیت نظر آتی ہم لے کر آگے بڑھیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سیاسی پہلو پر مسلسل بات ہوتی ہے جنگ میں جنگ میں 28 لاکھ مربع میل فتح کیا آج ان کے روحانی پہلو پر علماء ارام ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے ایک چھوٹا بریک لیجئے بریک کے بعد واپس آتے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا یہ شیر حضرت عمر فاروق رضی کی صورت میں نظر آئیں تو کبھی شہادت کی صورت میں نظر آئیں اسی سے بات دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں گوکب بن رانی صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں یہ روحانیت کا روحانیت اور یہ اللہ اور بندے کا وہ کنیکشن کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو مشورے دیے جن آرہ کا اظہار ان کی جانب سے کیا گیا وہ اللہ رب زلجلال کی جانب سے قرآن کریم میں وہ حکم کی صورت میں نازل ہوا کہیں شہادتوں کی صورت میں نازل ہوا جی پہلی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں سارے درخت قلم بن جائیں زمین و آسمان صفات کاغذ بن جائیں تو تعریف کے حوالے سے یہ بات صرف اللہ تعالی کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے حضرت عمر کے فضائل مناقبیہ اہل بیت رسول صحابہ کرام ہم لوگ جتنا جانتے ہیں اتنا کہہ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر کیا مطلب ان میں یہ خوبیاں تھی جو نبیوں میں ہوتی ہیں لیکن سلسلہ نبوت ختم ہو گیا اب سیلف لیس ہمارے ہاں انگلیش میں بولا جاتا ہے اپنی ذات کی نفی کرنا انہوں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا انہوں نے نسبت رسول کا حق ادا کیا ایک شخص جب مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان کا مطلب سارا پا تسلیم و رضا بن جانا ہمارے ہاں ہماری اپنی مثال کے طور پر کوئی عوضہ مل جائے تو ہم اس عوضے کو کیسے استعمال کرتے ہیں یہ تو ذمہ داری ہے اس کی نفی کی جاتی ہے ان کے پیش نظر صرف اللہ تعالی اور رسول پاک کی رضا تھی وہ ڈرتے تھے ابھی آپ بار بار جملے کہہ رہے ہیں کہ ایک جانور بھی بھوکا اگر مر گیا تو میں جواب دوں گا یہ کس بات کا احساس ہے اللہ سے ڈر کا کہ ان کی خلوت یا جلوت تنہائی ہو یا محفل ہو وہ اللہ سے ڈرنے والے وہ اللہ تعالی سے کتنا ڈرتے تھے واقعات پر پڑھئے آج روحانیت کا جو نام لیا جاتا ہے یا صوفی عظم کا لفظ کہہ کہ جو اس کی تشریح کی جاتی ہے یہ اسلام نہیں ہے روحانیت کا مطلب کہ انسان اللہ کے لیے خالص ہو جائے نبی کریم کی سنتوں کا ایسا پابند ہو جائے کہ وہ چلتے پھرتے اس میں وہ چیز نظر آئے حضرت عمر کا نام لیں گے ہم ان پر فخر کرتے رہیں گے وہ دن کب آئے گا جب ان کی پیروی کریں گے یہ وہ ہستیاں ہیں رضی اللہ عنہ وردوان جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرے گا اللہ اس سے راضی وہ اللہ سے راضی تو فاروق اعظم ایک مینار ہے ایک نور کی ہمارے پاس کیرن ایسی کہ اگر اس سے تھوڑا سا بھی اگر ہم اپنا لیں گے تو شاید شاید کچھ کردار آ جائے آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسلام بغیر مسلمانوں ہن کو ان کا غلام بنایا ہوا ہے انہی کا نساب ہے انہی کا کلچر ہے ان کے روب میں آئے ہوئے ہیں کاش کہ ہمارے بچوں کو سلیبس میں حضرت عمر پڑھائے جائیں ہم لوگ اپنے سلیبس کو چیک کریں ہماری گھرے لو زندگی کے بیت المال بیوی کو اگر توفہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تجھے نہیں آیا تو امیر الممنین کی بیوی ہے اس لیے ورنہ عام عورت ہوتی تو نہیں آتا یہ بیت المال جائے گا ہمارے ہاں توشہ خانے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے ہم اگر غور کریں تو تو ہمارے ہاں نام تو لیا جاتا ہے مگر ان کو پہچان کر اپنا آیا نہیں جاتا کاش کہ ہم روحانیت کو سمجھ لیں آج غوث غوث عظم داتا صاحب کا نام کیوں زندہ ہے اس پہ غور کریں صحیح درست فرما رہے ہیں آپ کاؤکب نورانی صاحب یہ اللہ اور بندے کا جی کاؤکب صاحب میرے پاس وقت بہت مختصر رہ گیا بہت خوبصورت بات آپ کر رہے لیکن میں علامہ صاحب کی طرف جانا چاہ رہی ہوں علامہ طائرہ شفیص صاحب یہ اللہ اور بندے کے کنیکشن کی جو ہم بات کر رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات نظر آتی ہے کہ اللہ رب زلیلال سے ان کا کنیکشن کیا تھا اور مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ فنا فلیلہ انسان جو ہے وہ دنیا میں آیا یہ اللہ رب زلیلال کی ذات میں خود کو کھو جانے کے لیے اور اللہ کی پہچان کے لیے ہے اور حضرت عمر فاروق اس کی مکمل مثال ہے بالکل میں اس میں آپ سے گزارش کروں آپ کا ایک بہت معروف کال ہے جس میں سیدنا عمر بن خطاب کا ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک سفر میں جب آپ کے سامنے بہت ساری ایسی اشیاء رکھی گئی جو کہہ لیں کہ بڑی بلہوش قسم کا کھانا آج کی زبان میں تو آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں کو بھی یہ میسر ہے تو کہا نہیں لوگوں کو تو یہ کیسے میسر ہو سکتا ہے اس طرح کا کھانا تو کہا پھر میں بھی نہیں کھاؤں گا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اصلاحات کی جو قیامت تک لوگ ان سے رہنوائی لیں گے میں ایک یورپی ملک میں گیا تو وہاں بچوں کا جو پیدا ہوتے ہی وظیفہ لگاتے ہیں تو اس ملک کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ ہم نے گریٹ عمر سے لیا ہے یہ قانون جو ہم نے اپنے ملک میں بنایا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ لگاتے جائے اس کی ماں کو چھٹی دے دی جائے اور اس کا بھی وظیفہ جاری رہے تو یہ ہم نے گریٹ عمر سے لیا ہے بات یہ ہے کہ علامہ صاحب سے بڑی احترام کے ساتھ کہ ہم اپنی بساط کے مطابق سیدنا عمر بن خطاب کی تعریف جب یا ان کی بات کرتے ہیں تو میں نے اس کی بات کی اللہ رب العالمین تو اللہ رب العالمین ہے جس نے عمر بن خطاب کو بنایا ہے اللہ کی تعریف کے لیے تو یہ سارے جہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی تعریف کے لیے یا ان کی حمد و سنا کے لیے تو یہ ان کی نات کے لیے تو یہ سارے جہاں تھوڑے ہیں چھوٹے ہیں سیدنا عمر بن خطاب نے جو نظام دیا ہے یا ہم جو ان کا نام لیتے ہیں تو حقیقت حال یہ ہے کہ اگر اس میں سے ایک حصہ بھی آ جائے تو یہ دنیا کے احوال درست ہو جائیں گے لیکن نہیں ہے اپنے لوگوں کو معروف واقعات ہیں اب کتنے واقعات کو یہاں بیان کیا جائے کہ اپنے لوگوں کو سزا دی اور یہ بتانے کے لیے سزا دی اپنے مقرر کردہ جو گورنر تھے اس کے بیٹے کو سزا دی لوگوں کے سامنے سزا دی صرف یہ بتانے کے لیے کہ سب انصاف کے نظام میں سب برابر ہیں آج آپ کے ہاں انصاف کا حال یہ ہے کہ ماشاءاللہ گرمی آئی ہیں جیلو میں جا کے دیکھیں گرمی کا حال کیا ہے وہاں پنگا نہیں ہے اور ہماری عدلیہ جو ہے وہ 18 یا 16 کے ٹیمپریچر میں بیٹھتی لیکن چھٹی پہ جا رہے ہیں گرمی کی چھٹیاں ہو گئی ہے تو جہاں انصاف جو ہے وہ آٹھ گھنٹے اور وہ بھی چوز کر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو حکمران جیلو میں جاتے ہیں پھر ان کے لئے بھی پھر کلاسز رکھ دی جاتی ہیں لیکن جو عام عوام ہوتی ہے ان کو اسی طرح کی جیلو میں سہل میں اور آپ کے قاضی جو ہیں ہمیں گرمی لگتی ہے ایسی میں بھی جن کا کمرہ بھی ایسی والا گاڑی بھی ایسی والی ویٹک روم بھی ایسی والا گھر بھی ایسی والا وہ کہتے ہیں ہم دو ماہ کی چھٹیوں میں جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں گرمی لگتی ہے یہ کون سا ملک بنا اسی لئے تھا کہ اس میں عمر بن خطاب کا نظام آئے گا ہم آپ کو مبارک ہے آپ نے یہ پروگرام اور آج کی دن کی نسبت سے یہ قوم کو ہمیں بتانا چاہیے بلکل علامہ صاحب نے درست کہا پچھلے دور حکومت میں یہ چیزیں ہوئی ہیں نساب میں خلافہ راشدین کا اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ مجھے توفیق دی ہے کچھ حصہ ہم نے بھی محنت کی ہے خلافہ راشدین کا اہل بیعت کا اصحاب رسول کا ذکر آیا ہے اور یہ مزید زیادہ ہونا چاہیے اور علامہ صاحب یہ ہر طرف سے ہونا چاہیے ہماری طرف جن کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے بلال بھائی یہ جو میں بات کر رہی تھی بندے اور اللہ کے کنیکشن کے حوالے سے پلیز اس پر کچھ فرمائیے گا بہت شکریہ سکی دیکھئے سب سے پہلے جب ہمیں بات کرتے کہ حضرت عمر کتاب کا نظام قائم ہونے کے لئے آیا اور یہی پاکستان میں قائم ہونا چاہیے تو مجھے اس بات پر بڑی شرم آتی ہے کہ تقریبا فائیو ہنڈر ٹھرٹی نائن یا فائیو ہنڈر ٹھرٹی سیون حدیث جو ہیں بخاری اور مسلم میں یا باقی کتابوں میں ملا کر ہیں چھبیس حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں کامن ہے لیکن اس کے باوجود ہم جب حدیثیں کوٹ کرنے لگتے ہیں تو ہم حضرت عمر خطاب سے حدیث کوٹ کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں میں عمر خطاب کی جو روحانیت ہے اس کو دو پہلوں وں اب اگر میں پیچھے آؤ حضرت عمر خطاب سے کربلا سے ہوتا ہوا عمر خطاب تک آؤ تو دونوں چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں قربانی بھی نظر آتی ہے اور کلیاریٹی آف تھوٹ دار الارکم میں آئے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ رسول کا لقب پڑتا ہے جب آپ حضرت حمزہ کے ساتھ دو لائنیں بنا کے حضرت حمزہ اگلی لائن میں جا رہے ہیں ننگ تلوار کے ساتھ اور حضرت عمر خطاب پیچھ ہی لائن میں جا رہے ہیں دو لائن کافلے کے طور پہ یا فوجیوں کے طور پہ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ پہلی دفعہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے اور وہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے یہ حق کی بات ہے جو عمر خطاب قائم کرتے ہیں اور یہاں پہ قطعی طور پہ خوف نہیں ہے لیکن دوسری طرف دیکھئے کون شخص ہے جو رسول پاک صلی اللہ عمر یا سحیل بن عمر مرو وہ ناکام ہو کے وہاں سے آیا تو اس کے بعد سب نے فیصلہ کیا کہ حضرت عثمان غنی کو بھیجا جائے کیونکہ ان کے وہاں پہ تعلقات زیادہ ہیں اور ان کی بات کو سنا جائے گا جب یہ بات حضرت عمر خطاب کو پتا چلتی ہے تو آپ دیکھئے حضرت عمر کو کہا جاتا کہ آپ جائیے آپ کہتے ہیں کہ میرا کافلہ ہے میرا قبیلہ ہے وہ میرا ساتھ نہیں دے گا اس لئے حضرت عمر خطاب اپنے جگہ حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں کہ آپ جائیے اب اتنا بڑا مشورہ اپنے آپ کو کارٹ کے دینے والا مجھے بتائیے تاریخ اسلام میں آپ کو اس سے زیادہ اس سے بڑی ایڈمنیسٹریٹیو اور کریکٹر کی انیلیسز اور کام ملتی ہے بہت بہت شکریہ بلال خطاب صاحب اتنی خوبصورت یہ گفتگو چل رہی ہے کہ اس کو قتم کرنے کا اس کو اینڈ کرنے کا دل نہیں جا رہا ہے لیکن وقت اپنے آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نکے بات